بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمنعا الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارفين ونمکن لهم في الارض ونرئ فرعون وهامان ودودهما منهم ما كانوا يحترون توسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتی ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفسدوں میں تھا اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیا گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے واوحینا الى ام موسا ان ارضعیه فاذا خفت عليه فألقیه في اليم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه اليه وجاعلوه من المرسلین بل تقطهم آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت مرأة فرعون قررت عین اللی ولك لا تقتنوه عسا این فعنا ام نتخده ولده وہم لا يشعون اور ہم نے موسا کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاو پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریہ میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجیب غم ہو بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا ان کادت لتبذی به لونا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأبته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت حل ادلکم على اہل بیتی یکفرونہ لکم وهم لہو ناصفون فرددناہو الى امہی کی تقرع نحا ولا تعدن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولیکن اکثرہم لا يعلمون اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غم کو ظاہر کر دیتی ہم چاہتے تھے کہ وہ مومنوں میں رہیں اور والدہ موسیٰ نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں سو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا بادا سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من اہلها فوجد فيها رجلين اقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثم الذي من شيعته على الذي من عدوه فوکذہ موسیٰ فقضا عليه قال هذا من عمل الشیطان انہو عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لي فوفر له انہو هو الغفور الرحیم اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعیت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقاملے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد تلق کی تو موسیٰ نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن ہے کھلا بہکانی والا ہے بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا سو تو مجھے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدینة خائفا يترقب فاذا الذي استغوصره بالامس يستصرخه قال له موسیٰ إنك لغوي مبین فلما ان اراد ان يبطش بالذی هو عدو له قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما ختمت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين کہنے لگے کہ اے پروردگار تُو نے جو مجھ پر مهربانی فرمائی ہے تو میں بھی آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددکار نہ بنوں گا الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل إن سے مدد مانگی تھی پھر إن کو پکار رہا ہے موسى نے اس سے کہا کہ تُو تو بڑا بہکا ہوا ہے پھر جب موسى نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو إن دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ تم مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کرانے والوں میں سے ہو جاؤ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا بولا کہ اے موسیٰ اہلِ دربار تمہارے بارے میں مشورے کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالے سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں چنانچہ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے ولما ورد ماء مذین وجد عليه امة من الناس يسكون وجد عليه امة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتین تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسلي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقا لهما ثم تولا إلى الظل فقال رب انی فقال رب انی لما انزلت علی من خیر الفقیر اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑے ہیں تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تُو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے فجاءته احداہما تمشی على استحیاء قالت ان ابي يدعوك ليجزیك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین قالت احداہما يا ابت استأجر ان خير من استأجرتن قوي الامین قال انی ارید ان انکحك احد ابنت ایہاتین على ان تأجرنی ثمانی حجر فان اتممت عشرا فمن عندک وما ارید ان اشق علیک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لئے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں پھر جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو ایک لڑکی بولی کہ اببا ان کو نوکر رکھ لیجے کیونکہ بہترین نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانہ ہو امانتدار ہو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیان دوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو پھر اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤگے قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عذوان عليه والله على ما نقول وکیل فلما قضا موسى الاجل وسار باہلی آنس من جانب الطور نارا قال لأہلیم کثوا انی آنست نارا لعلي آتیكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تسطنون فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الایمن فی البقعہ المبارکت من الشجرة ای یا موسى ای یا موسى انی ان اللہ رب العالمین موسى نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ اہد پختا ہوا میں جو مدت چاہوں پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے پھر جب موسى نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپو سو جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دھائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسى یہ میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكِ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّكَ اَنَّهَا جَانُّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمِيْعَقِبْتْ اور یہ کہ اپنی لاتھی ڈال دو سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا فرمایا موسى آگے آؤ اور ڈرو مت تم امن پانے والوں میں ہو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید روشن ہو کر نکلائے گا اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنے بازو کو اپنی طرف یعنی سینے سے ملا لو یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کے درباریوں کے لیے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتنون واخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی ارد ان يصدقنی انی اخاف ان یکذبون قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سنطانا فلا يصدون ایلیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء هم موسی بآیاتنا بینات قالوا قالوا ما هذا الا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین وقال موسی رب اعلم بمن جاء بالعداء من عنده ومن تکون له عاقبت الدار انہو لا يفنح الظالمون موسی نے کہا اے پروردگار ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے سو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو مانڈ ڈالیں گے اور حارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فسی ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر پھید کہ میری تصدیق کریں مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقزیب کریں گے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی وہی غالب رہیں گے پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آقبت کا گھر یعنی بہشت ہے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے وقال فرعود یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقدنی یا هامان على الطین فاجعلنی صرحا لعنی اطلع الى اله موسیٰ وانی لاظنه من الكادمین واستكبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فااخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمین واجعلناهم ائمتين يدعون الى النار ويوم القیامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنی ويوم القیامتهم من المقبوحین ولقد آتينا موسى الكتاب من البعد ما اهلکنا طرون الاملا بصائر للنار وہدن ورحمت لعلهم يتبکرون اور فیرون نے کہا کہ اے اہل دربار میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا سو اے حامان میرے لئے گارے کو آگ لگا کر رینکے پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسى کے خدا کی طرف چھڑ کر اسے جھانک لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناہ مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا آخر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے ان کو پیشوہ بنایا تھا وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے اور ہم نے پہلی امتوں کے حلاق کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے وسیرت اور ہدایت اور محمد ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وما كنت بجانب الغربي اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدین ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في اہل مدينة تتنو عليهم آیاتنا ولكننا كنا مرسلین وما كنت بجانب الغربي اذ نادینا ولكن رحمتا من ربك لتندر قوما لتندر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يد لکرون اور جب ہم نے موسى کے طرف حکم بھیجا تھا تو تم تور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ اس وافع کے دیکھنے والوں میں تھے لیکن ہم نے موسى کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسى کو آواز دی تور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا خبردار کرو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ولولا ان تصیبهم مصیبة بما قدمت ایديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت اینا رسولا فنتبع آیاتك ونكون من الرؤمنین فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا بکن لن کافرون قل فأتوا بکتاب من عند اللہ وہ اہدا منہما اتبع اتبعوا ان کنتم صادقین اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان عامال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسى کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی کیا جو نشانیاں پہلے موسى کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَحْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ حَوَاهُمْ بِغَيْرِ حُدًا مِنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الضَّارِينَ وَلَقَدْ عُصَّلْنَا لَهُمْ قَوْلَ لَعَلْمَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُوَ كِتَابَ مِنْ قَبْعِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ہم پیدر پیہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتی ہیں وَإِذَا يُتْنَا عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبِلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ مِنْ حَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَغْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَا عَرَمُوا عَمُوا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَأْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ وَلَنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ سبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرد کرتے ہیں اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے آمال اور تم کو تمہارے آمال تم کو سلام ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے اے نبی تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے وقالوا ام اتبع الهدى معكا تخطف من ارضنا اولم مکن لهم حارما آمنا يجبا اليه ثمرات بل شيء لزقا رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قرية بطرت معیشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن والثين وما كان ربك مهلك الكرا حتى يبعث في امها رسولا ليتلو عليهم آیاتنا وما قدنا محلق القرآن لا وآہلها غالبون وما اوتیتم نی شیئن فمتاع الحياة الدنيا وزیرتها وما عند اللہ خیرم ومطاء فلا تعقبون اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں بطا اور رزق ہماری طرف سے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی عیش والی زندگی میں اترا رہے تھے سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور ان کے بعد ہم ہی وارث ہوئے اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہو اور اے لوگوں جو چیز تم کو دی گئی ہے سو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کیا تم سمجھتے نہیں افمن وعدناه وعدا حسنا فہو ذا قیه کمن متعناه متاع الحیات الدنيا ثم هو يوم القیامة من المحضرین ویومین اجیهم فيقول این شركائی الذین كنتم تزعون قال الَّذین حق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا بھلا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے حاصل کرنے والا ہے تو کیا وہ اس شخص کسا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا سو کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے ہمیں فعسا ان ليكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما ينشبكون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے ان کو اس کا اختیار نہیں ہے یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالتر ہے اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے قل ارأيتم ان جعل اللہ عليكم اللیل سرمزا الى يوم القیامة من اله غير اللہ يأتيكم بغیاء افلا تسمعون قل ارأيتم ان جعل اللہ عليكم النهار سرمزا الى يوم القیامة من الہ غير اللہ يأتيكم بلیل تسکنو نبی افرع ترسغون ومن رحمتی جعل لکن لیل والنہار لتسکنو فیه ولتبتغو من فضلہ ولعل لکم ولعل لکم تشکون کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریخی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لادے تو کیا تم سنتے نہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لادے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو ویرمینا بیهم فیقول این شوکائی الذین کنتم تزعمون ونزعنا من كل امت شہیدا فقونا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق للہ وضل عنهم ما كانوا يفترون ان نقارون كان من قوم ساقر ورعیهم وآتیلهم من الدنوز ما ان نفاتح ون تلقو بالحصبت للقوة اذ قال لغو قومنا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحیم اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا قارون نوسیٰ کی قوم میں سے تھا پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی تلق کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولائیے اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور تھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مالو مطا قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے وہ تو بڑے نصیب والا ہے اللہ فما كان لهم رفعات اللهم ينظرون لهم لها دوم اللہ وما كان من المنتصرين واصبح اللذہ نتنہ نوم كان ذو آمس ينظرون ويك ان اللہ يرسط رزق يقولون ويك ان اللہ يرسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر لولا ان اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَا اِفْلِعُ الْكَافِرُونَ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے اور وہ صرف سبر کرنے والوں ہی کو ملے گا پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا اور وہ لوگ جو کل اس کے ردبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا ہائے خرابی کافر کامیاب نہیں ہوتے کافر الارض ولا فسادا والعاقبة وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہزگاروں ہی کا ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلح ہوگا اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کہ وہ کام کرتے تھے اے پیغمبر جس اللہ نے تم پر قرآن کی احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُوَ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَارُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ فَلَا تَكُونَنْ غَهِرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ مَعْتَ إِذْ هُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَدِعُ إِلَىٰ رَبِّكِ وَلَا تَقُونَنْ لَمِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدِعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاً آخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ كُلُّ شَيْءٍ هَلِكُنْ إِلَّا وَلِهَهْ لَهُ الْحُمُ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ اور اے نبی تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرقوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے ہو گیا موسیقی